اعوذ باللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پچیس میں زلحج کی عمال اس دن خود بڑا واقعہ رونما ہوا واقعہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام بیمار ہوئے تو مولا کے نات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور جناب سیدہ فاطمہ تزارہ اللہ علیہ السلام علیہ السلام نے منت مانی کہ ہمارے دونوں بیٹے تندرست ہو گئے تو ہم تین دن روزہ رکھیں اور یہ ہے کہ مولا کے نات نے اس منت کو پورا کیا روزہ رکھا اور روزے میں امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت فضا نے بھی روزہ رکھا تو کہتے جب افتاری کا وقت آیا تو ایک مسکین آگیا جس نے صدا ولند کی تو ان پاکستیوں نے یہ سارے کا سارا کھانا جو ہے وہ افتاری اس کو دے دی اور پانی سے افتار کر لیا دوسرے دن روزہ رکھا تو رات کو یتیم آ گیا اور اس کو یہ سارے کا سارا مال یہ افتاری جو ہے وہ دے دی اور پھر جو ہے وہ پانی سے روزہ رکھ لیا اور تیسرے دن اسیر آ گیا قیدی آ گیا اور ان پاکستیوں نے اس کو یہ سارے کا سارا کھانا اور افتاری دے دی جب یہ عمل کیا تو سورہ داہر قرآن مچید کی نازل ہوئی کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو پروتگار کی رضا کی خاطر تو عام یعنی کھانا کھلاتی ہیں یتیم کو مسکین کو اور اسیر کو لہذا اس دن یہ سورہ داہر نازل ہوئی پچیس زلحج کو لہذا اس دن آپ یتیموں کو مسکینوں کو کھانا کھلائیں ان کی توازے کریں ان کی خدمت کریں دو بڑا ثواب ہے لہذا دوسرا عمل یہ ہے کہ روزہ رکھیں اس دن کو بھی عید مباحلہ کا دن کہا جاتا ہے بہت بڑی فضیلت کا دن لہذا اس دن بھی روزہ رکھیں اور تیسرا ہے زیارت جامعہ پڑھیں اور چوتھ عمل ہے دعا مباحلہ کا پڑھنا بھی مناسب ہے یعنی وہ دعا جو مباحلہ کے دن پڑھی جاتی ہے لہذا اس دن بھی اس دعا کو پڑھیں تو یہ سارے کے سارے عمال ہیں پچیس زلحج کو بہت بڑی فضیلت کا دن ہے لہذا اس سے فائدہ اٹھائیں